اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اچھے اچھے مغل صاحب کے لیے سپیشلی اور یہ دیکھیں اچھے موردہ بائے مونکو عبار؟ عمران کھان عمران کھان عمران کھان عمران کھان عمران کھان عمران کھان مولوی صاحب نے مولوی صاحب نے مولوی صاحب نے بھائی 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 گاہ کھائے ہے اور چیک کریں آپ بارش کا موسم ہے اور بارش میں اس سے ہی نہ آنے کا پنی مزہ ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا موسم بنا ہوئے بہت ہی اچھا موسم بنا ہوئے بارش ہلکی ہلکی یہ اور ہی ہے شاور بارش تو بہت مزہ آ رہے ہیں بہت ہی بہت ہی زیادہ مزہ آ رہے ہیں اور یہ چیک ہے ہلکے پھول کے ڈھولے ہیں یا گریب ہلکے پھول کے ڈھولے اس کو کہتے ہیں نا استخدار ٹھاک کر اس کی طرح لیکن موسم چیک کریں آپ موسیقی 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 موسیق موسیقی آج موسم بہت خوانہ بنا ہوئے بہت پیارا موسم ہے بارش ہے بارش نہیں ہے ویسے موسم پیار ہے تو آج آپ کو ہم ویزر کرواتے ہیں نیر کا تو ریسکیو وان وان ٹو ٹو کی جو یہ کشتی ہیں یہ ادھر بھول کے چلے گئے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں ادھر نیر کے پاس جہاں پر جو بہت ہی حبیث منظر ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ادھر جنگل بھی ہے تو جنگل بھی دکھائیں گے اور پرانے کوارٹر بھی آپ کو دکھائیں گے جدر پرانے 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 آپ یہ دیکھیں آپ نظارہ چیک کریں یہ اوپر بریج ہے اور نیچے کیا ہی کمال کا رنگ پرنگا پانی اور پانی کے اوپر ہے ایک بہت ہی اچھی مدانی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بھی ہوئے ادھر کا آج لیکن یہ دیکھیں گورنمنٹ سے فیل کرتا ہوں کہ اس بند کو مرمت کیا جائے تاکہ ہم جیسے لوگ جو ویزرٹ کرنے آتے ہیں ان کو کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ دیکھیں بہت 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 بڑے کھڑے ہیں ادھر فائنلی گائز ہم پہنچ گئے ہیں یہ آپ پیچھے مناظر چیکھ کریں کتنا پیارا کتنا حصیل موسم ہے یہ ہمارے بھائی ہیں آہد صاحب آج یہ بھی بلاغ بنائیں گے یہ بہت ہی اچھے بلاغ کر رہے ہیں ان کا یوٹیوب پہ چینل ہے لیکن یہ بناتے نہیں ہیں آپ یہ مناظر چیک کریں جار کتنا حصیل موسم کتنی پیاری آنکھیں یہ راتیں یہ موسم یہ ندی کا کنارہ آجا میرے یارہ آجا ایسا ویو بہت کام ملتا ہے ہم لوگوں کو دیکھنے کو ہمیں ایسی جگہوں کا عفیدت کرنا چاہیے تاں کہ بندہ فریش رہتا ہے اور اللہ پاک کی خوبصورتی کو دیکھنا چاہیے یہ سب اللہ پاک کا نظام ہے یہ چیک کریں کرو چیک کریں یہ بہت کام لوگ یہ سفر کرتے ہیں کیونکہ ابھی ہم آپ کو ایک بہت ہی پرانے کوارٹر دکھائیں گے یہ کوارٹروں کا آپ حال دیکھ لو بیسکلی تو یہ کوارٹر بنے ہوئے ہیں اس جنگل کے جو گارڈ ہیں ان کے لیے بنے ہوئے ہیں لیکن ان کوارٹروں کی آپ حالت چیک کریں اتنی گھٹیا حالت ہوگی ہے نہ ادھر کوئی رہتا ہے نہ ادھر کوئی آتا ہے ٹھیک ہے اپنے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں انہوں نے شہروں میں بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں حالانکہ ادھر جتنا پیارا یہ جنگل ہے ادھر کچھ نہ کچھ ایسے ہونے چاہیے ادھر جانوروں کا ہونا چاہیے ہسپیٹل چھوٹا سا ہونا چاہیے جانوروں کی سہولت ہونے چاہیے اور یہ جو آتے ہیں جنگل میں ان کے لیے ادھر کچھ نہ کچھ ایسی سہولت ہونے چاہیے لیکن ادھر کچھ بھی ایسا نہیں ہے تو آپ دیکھیں بہت ہی گھٹیا حالت ہو گیا اس کی چلتے ہیں ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کوارٹروں کی اور ان کو مرمت کروائیں اور تاکہ یہاں پر ہمارے علاقے کے لوگوں کو یہاں پر اچھی سہولیات مل سکتے ہیں کتنا حسین موسم کتنا پیارا دریا ہے اس رستے پر جاتے لوگ بہت ہی کم ہیں لیکن ہم آج اس رستے سے جائیں گے اور دیکھتے ہیں اس رستے میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ایسے تو بہت ہی حسین ہے یہ رستہ بہت ہی پیارا بنا ہو گا ہے ہر طرف دونوں سائیڈوں پر اچھے اور پیارے اور خوبصورت سفیدی سفیدے لگے ہو گئے اور رستہ بلکل سیدھا ہے تو چلتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے مارے ساتھ چک کریں پیچھے کا مناظر بہت ہی سندر ہے موسم بھی آج بہت پیارا ہے اور سرکی بھی ماشاء اللہ بہت پیاری ہے بہت سندر ادھر کا یہ پیچھے والا جو ہے محول ہے چیک کریں آپ اور یہ شتوت لگے ہوئے ہیں شتوت جب شتوت کا موسم ہوتا ہے تو گائز اس جنگل میں اس جگہ پر اتنا رش ہوتا ہے اتنا رش ہوتا ہے جس کی حد ہی نہیں ہے لوگ یہاں پر آتے ہیں خود ہی نہیں بلکہ فیملیوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں فیملیوں کو ساتھ آ کر ادھر انجوائے کرتے ہیں اور پورا جنگل گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور مزہ کرتے ہیں آگے ایک ہمارا ہمارے علاقے کی شان ایک سٹیڈیم ہوتا تھا جو کہ ہم نوجوان قیادرز والے لوگوں سے چھین لیا گیا ہے اور ادھر پودے لگا دیئے گئے ہیں یہ ہمارا سٹیڈیم ہوتا تھا ادھر ہم کرکٹ کھیلنے آتے تھے واحد ایک قادرانباد کا یہ سٹیڈیم تھا جو کہ اب کچھرے سے بہت بڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ادھر ہر جگہ پہ انہوں نے پودے لگا دیئے ہیں تو ایک واحد ہمارے پاس یہ سٹیڈیم تھا ہمارے پاس اور کوئی کھیلنے کی جگہ نہیں تھی تو قادرانباد کے یہاں پھر ہمارے علاقہ کے جو چھوڑری ہیں انہوں نے یہ بھی ہم سے چھین لیا جگہ جگہ پر بنی ہے بنا کے اور ادھر پودے لگا دیئے ہیں تو ہم ابھی بھی گورنمنٹس اپیل کرتے ہیں کہ میربانی کر کے ہمارا سٹیڈیم ہمیں واپس کروائیں ایسے تو اس جنگل کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا جنگل ہے جس میں بہت ہی کامل ہو جاتے ہیں شاید وہ لوگ جاتے ہوں گے جن کی ادھر جانا مجبوری ہے یا جو جا سکتے ہیں ہم کیمہ ریڈی کروا رہے ہیں اپنے لئے کیمہ کھائیں گے مزیدار کباب کھائیں گے اس کے باقرے کا کیم ہے باقرے کا کھائیں گے تو گائیز کیسا لگا آپ کو جنگل کا وزرٹ اگر اچھا لگا ہو تو پلیز ضرور لائک کریں کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر ملتے ہیں اور اگلے نیو بلا کے ساتھ انشاءاللہ کل تب تک اللہ حافظ موسیقی